بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پشاور کی تاریخی جامع مسجد مسجد محبتحان کا وزٹ کریں گے یہ مسجد انتہائی تاریخی حصیت رکھتی ہے یہ مسجد کا جب اس کے اندر ہم داہل ہوتے ہیں تو اس کا سہن کا علاقہ ہے اور یہ اس کے مینار ہمیں نظر آ رہے ہیں اس مسجد کی میں آپ کو کچھ تاریخ بتا دوں کہ اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا اور ان کے گورنر ہوا کرتے تھے پشاور کیلئے جن کا نام تھا محبتحان اور یہ سترمی صدی میں اس کو بنایا گیا ہے محبتحان نے اس کو سولہ سو تیس میں اس کو تعمیر کیا ہے سولہ سو تیس میں اس کے تعمیر شروع ہوئی یہ اس وقت کے مغل گورنر تھے پشاور کیلئے اور انہی کی نام سے یہ مسجد مشہور ہو گئی اس کو مسجد محبتحان کہا جانے لگا محبتحان بن علی مردان جن کو کبھی علی مردان بھی کہا جاتا ہے ان کے والد کا نام علی مردان تھا تو اسی نام سے یہ منصوب ہو گئے مسجد محبتحان یہ سفید ماربل سے بنائی گئی مسجد ہے اور یہ پرانے شہر کے مقام پر واقع ہے اس کے یہ اقب میں آپ کو نظر آ رہا ہے رومز بنے ہوئے ہیں اور اس کے جو سہن ہے اس کا اندر ایک بہت بڑا تالاب ہے پول ہے اور سائیڈ سپیس کے کمرے بنے ہوئے ہیں خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ مزین اور بہترین مسجد ہے یہ یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف حالات سے گزری ہے سکھوں نے جب بشاور پر قبضہ کیا دونوں نے اس مسجد کو نقصان پہنچایا ان کے دور میں مسجد کے مناروں کو توڑ دیے گیا اور مسجد کے مناروں سے اس وقت جو موجود تھے اس سے سزا یافتہ کیدیوں کو لٹکایا جاتا تھا سزا کے طور پر جو کیدی ہوا کرتے تھے ان کو مسجد کے مناروں سے لٹکا دیا جاتا تھا نیچے اور اس کے بعد یہ مسجد کو کافی نقصان پہنچا لیکن اس کے بعد جب بریٹش کا دور آیا تو بریٹش نے اس مسجد کو دوبارہ بحال کیا اب دوبارہ تعمیر کیا اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس کے جو منارے تھے جو توڑے گئی تھے وہ دوبارہ بحال کر دیے گئے مسجد کے اندرون آپ جائیں گے تو دیکھیں آپ کو کتنے حبصورت آرکیڈز آپ کو نظر آئیں گے محراب گمبد اور اس پہ حبصورت نقشنگاری کے ڈیزائنز یہ آپ کو نظر آئیں گے حاصل طور پر مسلم قرآن کیلیگرافی جس کے اندر قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور اس طرح سے فلورل کیلیگرافی مختلف ڈیزائنز کے پھولوں کے تصفیریں بنی ہوئی ہیں اور انتہائی حبصورت ڈیزائن کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو اس وقت کے مغلیہ دور کی کیلیگرافی کا ڈیزائن تھا اور یہ اپنے آپ میں ایک یکتہ مثال رکھتا ہے اپنے آپ میں ایک بے مثال اس کی تاریخ ہے مغلیہ ڈیزائن کی اس کے اندر ہمیں محراب گمبد اسی طریقے سے آرکیڈز ہمیں نظر آتے ہیں یہ محراب ہے اس مسجد کا کتنے حبصورت طریقے سے حبصورت ڈیزائن کے ساتھ قرآن کیلیگرافی کے ساتھ بنایا گیا انتہائی حبصورت اس کا محراب ہے جہاں سے حطبہ دیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسجد کے اندر کا حصہ ہے جو انتہائی حبصورت اور مسلم کیلیگرافی کی ایک زندہ مثال کے طور پر موجود ہے یہ مسجد مختلف حالات سے مختلف عدوار سے گزری ہے تو یہ اس مسجد میں تقریباً تیس ہزار ایک سو پچپنٹ سکیر فٹ کا سائز کا ایریا ہے اس کا اور مرکز میں اس کے ایک پول موجود ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن جو اس کے جو باہر طالاب ہے سہن ہے اس کے باہر کی طرف ہمارے پر یہ اس کے اندر بہت سر رومز بھی موجود ہیں یہ اندر کا حصہ یہ محراب تو ہمیں نظر آ رہا ہے انتہائی حبصورت نقشنگاری کے ساتھ مغلیہ دور کی ایک جلک ہمیں دکھا رہا ہے اور یہ یہ جو مسجد ہے مسجد معابدہان اس کے اندر انٹری کے پانچ پوائنٹس ہیں پانچ اس کے دروازے ہیں جہاں سے انٹری کی جا سکتی ہے اس میں اور اس کا اندر حبصورت کیلیگرافی اس کا مسلم کیلیگرافی کرانک کیلیگرافی فلورل کیلیگرافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے موجود ہے انتہائی مضبوط ستون اور اس کے اوپر جو ہے دو بہت ہی بلند و بالا اس کے بڑے مینار ہیں اس طریقے سے تین جو ہے اس کے اندر گمبد موجود ہیں اس کے مسجد کے ٹاپ کے اوپر یہ جو اندر کے علاقے اس کے اوپر جو ٹاپ پہ تین حبصورت گمبد موجود ہیں اور اسی طریقے سے تین چھوٹے چھوٹے مینارے بس کے اندر موجود ہیں تو مسجد محبت ہان یہ سفید اس سے بنائی گئی ہے ماربل سے اور محبت ہان جو کہ ان کے نام سے منصوب ہے وہ پشاور کیلئے گورنر تھے شاہ جہاں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تو انہی نے اس کی تعمیر کروائی مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حبصورت کیلیگرافی ہے اس کی دیواروں پہ کتنی حبصورت کلر سے خطاتی کی گئی ہے جو ہمیں بادشاہی مسجد کے اندر بھی اس طرح کی حبصورت کیلیگرافی نظر آتی ہے اور یہاں مسجد محبت ہان میں بھی ہمیں اس طرح کیلیگرافی نظر آتی ہے جو کہ مولیہ دور کی ایک جلک ہے یہ دیکھیں قرآن کیلیگرافی صورت کاؤسر یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ اس کا ٹاپ کا گمبد ہے گمبد کے نیچے کا حصہ کتنی حبصورت اس کے اندر جو ہے ڈیزائن بنائے گئے ہیں کتنی حبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے تو یہ مسلم دور حکومت مولیہ دور حکومت کی ایک زندہ تصفیر ہے جو ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے اس دور کے جلک ہمیں دکھاتی ہے اور اس دور کے مسلمانوں کا مسجدوں سے محبت اور مسجدوں سے زوک ہمارے سامنے رکھتی ہے مسلم جو دور حکومت ہے اس کے اندر جو تعمیراتی کام ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے جس میں ہمیں بڑے بڑے جو ہے گمبد محراب اسی طریقے سے نقشنگاری قرآن کیلیگرافی یہ ہمیں نظر آتی ہیں اسی طریقے سے فلورل کیلیگرافی ہمیں نظر آتی ہے تو اس کی زندہ مثال ایک مسجد محبتحان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا علاقہ ہے اندر جہاں پہ اس کی کتنے مضبوط دیواریں ہیں اور مضبوطی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے مختلف ادوار کے تخت و تاراج سے گزرتی ہوئی یہ پشاور کی جام مسجد اپنے دور اپنے گزرے ہوئے اوقات کی یاد دلاتی ہے مسجد محبتحان یہ جب سویت جونین کا حملہ ہوا تھا تو اس دوران میں یہ یہاں کے مقامی لوگ اس کو جرگے کے طور پر اس جگہ کو استعمال کرتے تھے یہاں پہ مقامی قبائل کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی سٹریٹیجی بنانے کے لیے اس کو اس دور میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں مسجد محبتحان یہ تاریخی یادگار مسجد ہے اس کی تاریخ انتہائی طویل اور انتہائی پرکشش ہے یہ تقریباً لگ بگ چار سو سال پرانی مسجد ابھی سے چار سو سال پرانی مسجد جو کہ ہمیں مسلمانوں کی عظمتی رفتہ کی یاد دلاتی ہے کہ مسلمان کس طرح اپنے دین سے اپنے دینی شاعر سے محبت کرتے تھے اور اس مسجد کے اندر جس خوبصورتی کا استعمال کیا گیا ہے جس خوبصورت ڈیزائن کا استعمال کیا گیا ہے جس طرح خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے دیواروں پر خوبصورت پینٹس بنائی گئے ہیں اور مختلف ڈیزائن کے بیل بوٹے پھول بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے اس کے اندر خطاتی کی گئی ہے کیلیگرافی کی گئی ہے جو کہ اس کے اندر مختلف قسم کے آرکیڈز گمبد خطاتی کا زندہ ثبوت ہے مغلی دور کی حکومت کا یہ باہر کا طالب ہے اس کے اندر جو ہے یہ سائٹ پہ رومز ہیں یہ باہر کا جو سہن ہے اس کے سائٹ پہ رومز بنائے گئے ہیں لیونگ روم ہیں یہ یہ باہر کے رومز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ باہر سہن میں دیواروں کی اپر خطاتی خوبصورت نقشنگاری اور اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت نقشنگاری کی گئی ہے لیکن ابھی بھی اس مسجد کو بہالی کے ضرورت ہے یہ اس کے مینار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس کا دوسرا مینار اس کے اوپر کام بھی شروع ہے انتہائی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ مزین یہ اس کا انٹرنگ پوائنٹ ہے جہاں سے مسجد کا اندر داخل ہوتے ہیں مین گیٹس کا یہی ہے باقی گیٹس اکثر وہ بھی انٹری پوائنٹس کی طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ اکثر بند ہوتے ہیں لیکن مین جو اس کا گیٹ ہے وہ یہی سے انٹری یہاں سے کی جاتی ہے تو یہ مسجد محبتحان سے جڑی کچھ تاریحی حقائق تھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تھنگیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو تھنگیو سو مچ